الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضو مع الملائکہ فقال انبیونی باسمائی هاولئین کنتم صادقین صدق اللہ العزیم سورة البقرہ کی آیت نمبر تیس اور اکتیس چل رہی ہے اور اسی کے زہل میں یہ باتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں اپنے نائب اور خلیفہ بھیجے اور اپنے فضل سے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو نموت عطا فرمائی جس میں آخری نبی آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی نے آپ کو بہت سے چیزوں میں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں فضیلت بخشی ہے دوسرے نبیوں کا معاملہ خاص وقت کے لئے تھا ان کی شریعت کسی خاص خاندان کے لئے تھی یا خاص قوم کے لئے تھی اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے ساری کائنات کے لئے ہے اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تھوڑے سے عرصے میں واپس اپنے پاس بلائے لیا تو کیا وجہ ہے کہ قیامت تک کے لئے جو شریعت آپ لائے تھے وہ قیامت تک کے لئے رہے گی چند ایک باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں اور خصوصیت میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر چکا ہوں ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے مجموعے کو نبی کے قائم مقام قرار دیا ہے اس امت کے مجموعے کو نبی کے قائم مقام قرار دیا ہے یعنی کہ یہ امت کبھی کسی غلط بات پر جمع نہیں ہوگی ساری کے ساری امت کسی ایک مسئلے کو صحیح کہنا شروع کر دیں اور وہ صحیح نہ ہو غلط ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مسئلے پر اگر یہ امت اتفاق کر لیتی ہے اتحاد اور اتفاق کر لیتی ہے تو اس کو اجمع امت کا نام دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں احادیث میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں انہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی دنیا کتنی بدل جائے اور حق کتنا ہی مزمہر ہو جائے لیکن وہ جماعت ہمیشہ حق بات کرے گی اور آخر میں اللہ تعالیٰ اسی کو غالب بھی فرمائیں گے تو پتہ چلا کہ اس امت کی اس امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ساری کی ساری امت جس مسئلے پر اتفاق کر لے وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم سمجھا جائے گا یوں سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو امت کے اجتمع کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اسی وجہ سے یہ بات بھی بتائی گئی کہ اس امت کے اندر خلیفہ کے اوپر بھی اجتماع ہوتا ہے اجمع ہوتا ہے کسی ایک شخص کے بارے میں یہ امت اجمع کر لے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے اور پوری امت اس پر اتفاق کر لے تو وہ شخص پوری امت کے خلیفہ سمجھے جائیں گے خلیفہ میں نے بتا دیا آپ کو نبی کے نائب یعنی کہ خلافت کی اور دین اور دنیا کی جو باگ دور ہیں وہ انبیاء کے بعد خلیفہ سمالتے ہیں اور ان کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی شریعت کا جز اور شریعت کا حصہ سمجھی جاتی ہے تو اس پر بھی امت کا اتفاق ہوگا کہ ہاں خلیفہ یہ ہے ہمارے اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پوری دنیا میں خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے خلیفہ ایک وقت میں ایک ہی ہوا گڑتے ہیں ایک سے زیادہ خلیفہ نہیں ہوتے ہیں جو خلیفہ ہوں گے وہ عرب کے بھی ہوں گے آجم کے بھی ہوں گے شمال کے بھی ہوں گے جنوب کے بھی ہوں گے مشرق کے بھی ہوں گے مغرب کے بھی ہوں گے خلافت کی ذمہ داری وہ سنبھالیں گے اور بالکل اسی طرز اور اسی طریقے سے سنبھالیں گے جس طرز اور طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا تھا امت کی رہنمائی کریں گے شریعت کی روشنی میں قرآن اور سنت کی رہنمائی قرآن اور سنت کے ذریعے سے امت کی رہنمائی ہوگی رہبری ہوگی اور بالکل اسی طریقے سے اسی طرز پر جس طریقے سے اور جس طرز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمت کی رہنمائی فرمائی یہ خلیفہ کا کام ہے اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو تیس سال تک رہا میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ جمعوں تک سیرت کی بات کی تھی شاید آپ کو یاد ہو اگر وہ سلسلہ چلتا تو پھر اس کے اندر سیرت کے بعد پھر خلافت کی بات آتی اور خلافت تیس سالوں تک رہی اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے خلیفہ پوری امت کے اجمہ سے جو اس وقت صحابہ کرام تھے صحابہ کرام کا مجمع تھا ان کے اتفاق سے سب لوگوں کے اتفاق سے خلافت کی ذمہ داری حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر فرمایا اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں آپ بہت زیادہ بیمار تھے اور اتنے بڑے صحابہ کے مجمع میں اللہ کے رسول کے مسلے پر کھڑے ہو کر نماز کس نے پڑھائی اب وہ وقت صدیق وزیر ہوتا ہے حالانکہ ایک روایت ملتی ہے اب میعائشہ صدیقہ فرماتی تھی ایک مرتبہ میعائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کام کوئی اور کر لے امامت کی جو ذمہ داری ہے لیکن اللہ کے رسول اللہ میعائشہ کی اس مشوری کو پسند نہیں فرمایا انہوں نے یہی بات سوچ کے کہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بات میں کچھ مسائل ہو جائیں آج آپ کو نظر آئے گا کہ خود کو مسلمان کہنے اور سمجھنے والے میں یہ لفاظ میرے غور کیجئے گا میں کیا کہوں خود کو مسلمان کہنے اور سمجھنے والے کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق پر اور آپ کی خلافت پر کتے کے طرح بھوکتے ان کا مسلمانوں سے اسلام سے کوئی دور دور تک کبھی واسطہ نہیں ہے کیا کچھ وہ بکواس نہیں کرتے کیا کچھ وہ زبان سے غلازت نہیں نکالتے یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں سمجھتے لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی علم کی کمی کی وجہ سے یا علماء کے ساتھ جڑنے کی نا جڑنے کی وجہ سے ان کو صرف اسلام کا ایک گمرا فرقہ سمجھتے ان کو مسلمان سمجھتے ان کے ساتھ کھانا پینا ان کے ساتھ لیندین کرنا ان کے شعادی بیعاؤں میں شریخ ہونا اور ان کے ساتھ نکاح جیسے تعلقات قائم کرنے کو جائز سمجھتے حالانکہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں سوال یہ اٹھتا ہے ہمارا ہندو پڑوسی بھی تو شادی کرتا ہے ہم اس کے بھی جاتے ہیں اب اگر ہندو کی شادی بیعا میں اس کی خوشی میں شریخ ہونا جائز ہے تو شیعہ کی شادی بیعا میں اس کی خوشی میں شریخ کیوں نہیں ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ ہندو خود کو مسلمان نہیں کہتا سمجھو میں کیا بول رہا ہوں ہندو ایسا کافر ہے جو خود کو کافر کہتا ہے اور شیعہ ایسا کافر ہے جو خود کو کافر نہیں کہتا خود کو پکا ٹھکا مسلمان کہتا ہے اور ہم اس دھوکے میں ملوویس ہیں اسی وجہ سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے تاکہ ہم کو ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو یہ پیغام جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے ان کے دنوں میں بھی یہ سوال اٹھیں گے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز کیوں نہیں ہے پھر وہ ہم سے یہ سوال پوچھیں گے کیوں جائز نہیں ہے جواب یہ دیا جائے کہ دراصل وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ ان کا دور کبھی کوئی واسطہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ کا نہ ہوا ہمارا کیا ہوگا بہنالو بات دوسری طرف چلی گئی لیکن بات خلافت کی چل رہی تھی اللہ کے رسول کے بعد خلافت کا جو سلسلہ ہے وہ تیس سال تک رہا اور پھر تیس سال کے بعد کیا ہوا دنیا کے اندر ایک توائف الملوکی آگئی انشاءاللہ خلافت اور یہ توائف الملوکی جو ہے اس پر بات میں انشاءاللہ کا لرز کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو ان بات تو برعامل کی توفیق دارے